اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نیایت رحم والے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عالم دین شیطان پر ایک ہزار عابدوں سے زیادہ سکت ہے ترمیزی شریف کی روایتیں فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عالم دین شیطان پر ایک ہزار عابدوں سے سکت ہے عابدوں کا مطلب یہ ہے کہ جو پڑا لکھا نہ ہو جسے دین کا علم نہ ہو اس سے ایک عالم ایک ہزار عابدوں سے زیادہ سکت ہے ترمیزی شریف کی حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے لیے ایک ہزار عابدوں کو دھوکہ دینا آسان ہے پورے دین کی سمجھ رکھنے والے ایک عالم کو دھوکہ دینا مشکل ہے بھائیہ کی اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے لیے ایک ہزار ملب انپڑ لوگوں کے لیے جنہیں دین کا علم حاصل نہ ہو ان کے لیے ایک ہزار عابدوں کو دھوکہ دینا آسان ہے دین کی ناسمجھ کے لیے دھوکہ دینا آسان ہے پورے دین کی سمجھ رکھنے والے کو ایک عالم کو دھوکہ دینا مشکل ہے شیطان کے لیے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے روائد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمی کا سکر کیا گیا جن میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں فرماتے ہیں آپ کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا جن میں سے ایک عابد تھا اور ایک عالم تھا ایک انپڑ تھا اور ایک عالم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک معمولی شخص پر ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کو بلائی سکانے والے پر اللہ تعالیٰ ان کے فرشتوں فرشتے آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات یہاں تک کہ چوٹیا اپنے بل میں اور مچھلی پانی میں اپنے اپنے اندر میں رحمت بیجتی ہیں اور دعائیں کرتی ہیں فرمایا کہ عابد ایک انپڑ شکل بے علم جسے دین کی سمجھ نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کارشاد ہے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تم میں سے اس معمولی شخص پر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو بلائی اچھے کام سکانے والے سکانے والے اللہ تعالی ان کے فرشتے اور آسمان کی تمام مخلوقات ان کے اس عالم کے لئے اللہ تعالی کے فرشتے اور آسمان وہ زمین کے تمام مخلوقات چیونٹیاں اپنے گھر کے اندر اپنے مچھلی پانی کے اندر اپنی اپنے انتازے میں رحمت بھیجتی ہے اور دوا کرتی ہے اس عالم کے لئے تب مزی شریف کی روایت ہے حضرت عبوریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتشاد فرمایا گوھر سے سنو دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہے البتہ اللہ تعالی کا ذکر اور وہ چیز جو اللہ تعالی سے قریب کرے یعنی نیک عمل اور عالم اور طالبہ علم کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالی کی رحمت سے دور نہیں ہوتی ہیں فرمایا کہ گوھر سے سنو اچھی طرح سنو جو کچھ ہے وہ اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہوتا ہے دور ہے اور جس چیز جو چیز اللہ تعالی کی قریب ہے وہ ہے علم رکھنے والا عالم اور طالبہ علم جو علم حاصل کرتا ہے حضرت عبو بکر صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا تم یا تو عالم بنو یا طالبی علم بنو یا علم توجہ سے سنو سننے والے بنو یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو ان چار ان چاروں کے علاوہ پانچوں قسم کے مت بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ کے پانچوں قسم کا یہ ہے کہ تم علم اور علم والوں سے بغض رکھو یعنی بغض نپ رکھ کرو فرمایا کہ یہاں علم والے بنو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تو علم والا بنو یہاں طالب علم بنو یہاں علم کو توجہ سے سننے والے بنو اور یا علم عالم سے محبت کرو محبت رکھو ان چار ان چاروں میں سے پانچوں میں مت بنو پانچوں قسم کے مت بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے پانچوں قسم کا یہ ہے کہ تم علم اور علم والے سے بغض رکھو علم جو عالم ہوگا اسے بغض نہیں رکھنا اللہ پاک سے دعا کریں کہ مجھے اور آپ کو پڑھنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک سے دعا کریں کہ تمام امت مسلمہ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَأَخْرَدَوَا لَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ